موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عبادہ اللہین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہ کا حبید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہ کا حبید مجید اما بعد ناجرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ایک تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا متعلق جاری ہے اور موضوع رکھا ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنا ہے یہی مقصد ہے ناظرین کرام اس پروگرام کا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ نور اور وہ روشنی عطا فرما دے جس کے تحت ہم ہدایت کے رستے پر گامزن ہو سکیں اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت تک اس راہِ ہدایت پر قائم رکھے اسی دعا کے ساتھ اسی غرض سے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو پندرہ اور اس سے ماہ قبل آیت نمبر ایک سو چودہ جب ہم نے پڑھی اور اس میں آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ کریم نے اہلِ اسلام کو اہلِ ایمان کو خصوصی حکام ارشاد فرمائے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جو معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بنے کوئی خفیہ قسم کی کارروائیاں کوئی خفیہ قسم کے منصوبے جو معاشرے کے لیے کسی بھی طرح نقصان دے ثابت ہوں ان کو قطعاً ان کا ارتکاب نہ کیا جائے اور آپس میں ایسی بات جو صدقے کے اوپر یعنی ایک دوسری کی خیرخواہی کے اوپر مشتمل ہو اور انسان اللہ کی رضا مندی کے لیے کرے وہ کام کرنے چاہی ہیں اسی طرح ناظرین کرام اس سے ماہ قبل آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیرہ تک ایک خصوصی واقعہ جس کا تعلق بنی عبیرک کی چوری کے ساتھ تھا وہ اللہ کریم نے اس کے بارے میں آیات نازل فرمائی اور وہ ہدایات دیں بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کے پس منظر میں واقعہ تو ایک ہے لیکن جو ہدایات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی وہ ہما جہت اور ہما پہلو ہیں انفرادی طور پر کسی بھی شخص کو کس طرح کا کردار ایک اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی معاشرے کے اندر ادا کرنا چاہیے اس کے لیے بھی اللہ کریم نے ہدایات عطا فرمائی اور اجتماعی طور پر ایک ملت کا ایک معاشرے میں اہل ایمان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت ہی واضح طور پر ہدایات نازل ہوئیں یہاں جو اس وقت ہماری زیر مطالعہ آیت ہے جہاں سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں یہ خاص طور پر ایک اجتماعیت کی اکاسی کرتی کہ اجتماعی طور پر ہر شخص کو وہ چاہے بنی عبیرق ہوں اس سپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر اس خاص تناظر کے اندر یا پھر بعد میں یعنی ان کے علاوہ اس دور کے اہل ایمان ہوں یا بعد کے آنے والے اہل ایمان ہوں یا قیامت تک آنے والے ایمان کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں سب کے لیے ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت متحرہ سے جو ہم آہنگی ہوگی آپ کے اقوال و افعال کے ساتھ جو ہم آہنگی ہوگی یہ کامیابی کی دلیل ہوگی یہی ذابطہ کامیابی کا ذابطہ کہلائے گا لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے بھلے اپنے آپ کو جتنا مرضی دیندار کہے روشنی کہیں اور سے لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوائے حسانہ سمجھتے ہوئے آپ کی ذات اقدس کو اسوائے حسانہ سمجھتے ہوئے وہاں سے رہنمائی نہیں لیتا اس کا سورس آف انسپیریشن کوئی اور ہو اور کسی بھی معاملے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کر بیٹھے تو یہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَصِیرًا اللہ اکبر فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اب دیکھیں يُشَاقِق یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہو یا آپ کے کسی عمل کی مخالفت ہو آپ کی سنت کی مخالفت ہو کسی بھی حوالے سے یا آپ کے حکم کی مخالفت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ راستہ نہ اپنا نہ مخالفت ہی کہلائے گا یعنی یوں کہلیجئے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کی مخالفت کرے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ ہے آپ کی جو سنت ہے آپ کا جو کردار ہے اس کی مخالفت میں کوئی اور کردار پیش کرے دونوں کی صورتوں میں اس کے لیے وعید بتائی جا رہی ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى بعد اس کے کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْبَمِنِينَ اور وہ اہلِ ایمان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ جِدھر وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم پھر اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے وَسَعَتْ مَسِیرہ اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد ایک تو ڈائریکٹ لی آپ کا حکم ہے اس کی مخالفت کرنا یہ تو مخالفت ہے ہی آپ کے کردار کی مخالفت کرنا بھی وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ میں آئے گا اس کو ناظرین اکرام سورہ نور کی اس آیت کی روشنی میں بھی دیکھ لیجئے اور سورہ احضاب کی وہ آیت بھی سامنے رکھ لیجئے جس میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ الْكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مطہر تو مطہرہ میں آپ کی ذات میں آپ سب کے لیے اُسْوَةِ حَسَنَا بہترین نمونہ جس کو ہم آئیڈیل کہہ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ لیکن سورہ نور کے اندر فرمایا کہ لَا تَجْعَلُوا دُعَا الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْوَاعِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا کہ دیکھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوہ ہو تو آپ کے بلاوے کو عام بلاوہ نہ سمجھا کریں جس طرح سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ اقدس آ جائے آپ کا فرمانِ زیشان آ جائے اب یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح سے آپ کے بڑوں میں سے کسی بڑے کا فرمان آ گیا یا کسی عالم کا حکم آ گیا یا کسی نے کوئی اپنی رائے کا اظہار کر دیا یا کسی بھی طرح سے معاشرے کے اندر جتنا مرضی کوئی صاحبِ مقام و مرتبہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمانِ زیشان آ جائے تو آپ کسی بھی امتی کے فرمان یا کسی بھی امتی کے عصوہ کو اس کے مطابق نہ سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوہ نہ سمجھیں بڑا ہی خاص بلاوہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے آنکھیں بچا کر نظر بچا کر کھسک جاتے ہیں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ اقدس پر آپ کے بلاوے پر جو لوگ کھسک جاتے ہیں اس کا سپیسیفک کونٹیکس تو وہی ہے سورہ نور کی اس آیت کا کہ جو منافقینِ مدینہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ کے بلاوے پر آتو جاتے تھے لیکن آپ کا حکم چونکہ وہ نہیں ماننا چاہتے تھے لہٰذا کوئی ادھر کھسک جاتا تھا کوئی ادھر کھسک جاتا تھا اور مختلف قسم کے بہانے بناتے تھے کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے یا ہم کر نہیں سکتے یا ٹھیک ہے یہ بات تو سننا تے لیکن ہم سے یہ پریکٹیکلی عملا ممکن نہیں ہوگا یا مختلف طرح اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَنْ عَمْرِهِ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بات کی مخالفت کریں اب وہ یہاں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں وہاں پہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ انت اصیبہم فتنہ کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے او یصیبہم عذاب العلیم یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب آن کے پہنچے گئے یعنی دنیا میں بھی ان کے اس کے اوپر مصیبتیں نازل ہو سکتی ہیں اور آخرت کا دردناک عذاب بھی اس کو ملے گا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کریں گے اب جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو من وعن تسلیم کر لیا جائے یہی ایمان کا تقاضہ ہے جیسے صحابہ اکرام کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیتے تو بھلے وہ عقل کو اپیل کرتی یا نہ کرتی ان کے اپنے پڑھے ہوئے علم کے مطابق ہوتی یا نہ ہوتی ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں آپ جو کر کے دکھا دیں آپ جس عمل کو برقرار رکھیں اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی یہ تقاضہ ہے ایمان کا ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تھی ابو جہل نے کہ اب دیکھا ہے کہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے کہ میں ساتوں آسمانوں کو سیر کر کے صبح و فجر سے پہلے واپس آگیا ہوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرسٹ امپریشن تھا وہ یہی تھا چونکہ کافر کہہ رہا تھا ابو جہل کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہہ رہا تھا تو حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا امپریشن یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جائے اور ایک ہی رات میں اتنا فاصلہ تیع کر کے اور فاصلہ کتنا ہے کہ پہلے آسمان تک کا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے پھر پہلے آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی موٹائی ہے اللہ اکبر پھر آگے پانچ سو سال کا فاصلہ علیہ حاضر قیاس سات آسمان ساتوں آسمان کی موٹائی ہر ایک کا فاصلہ پانچ سو سال کا فاصلہ اب یہ پانچ سو سال بھی کون سے ہیں یہ ہماری گنتی والے ہیں یہ اللہ کی گنتی والے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور یقیناً یہ اللہ کی گنتی والے ہوں گے اور اللہ کی گنتی کتنی ہے ناظرین کرام قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری گنتی کا ایک ہزار سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے اگر اللہ کی گنتی کے پانچ سو سال ہوں تو پھر تو یہ بغیر حساب کتاب کے انسان کی ادراک میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کتنا فاصلہ ہے اللہ اکبر اور اگر یہ انسانوں کی گنتی والے پانچ سو سال ہوں تو بھی یہ بے حد و حساب فاصلہ ہے اللہ اکبر اور وہ سارا فاصلہ تہیکیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات آسمانوں کا فاصلہ تہیکیا پھر اللہ کے عرش کے قریب چلے گئے اللہ تعالیٰ سے جا کے گفتگو ہوئی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا یعنی یہ عرش جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرش کہاں ہے کتنا بڑا ہے کون کیسے کیا دیکھے گا اس کو اور اس کی بڑائی کو کیا سمجھے گا کہ اس کی تو بڑائی کا عالم یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک انگوٹھی ہے ایک چھلہ یہ ایک حلقہ لقو دق سہرہ کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو تو اس سہرہ سے جو نسبت اس انگوٹھی کو ہے وہی اس پوری کائنات سے پوری کائنات کی نسبت اللہ کے عرش کے سامنے ہے جیسے انگوٹھی کی نسبت پورے اس لقو دق سہرہ کے اندر ہو کوئی کیسے سمجھے گا صرف ہمیں سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساتھ میں آسمان سے پانچ سو سال اوپر جائیں اب کون جائے بھئی کیسے جائے جا سکتا ہے اللہ اکبر بہرحال میں اختصار سے کام لیتے ہوئے ارز کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کے پاؤں شروع ہوتے ہیں جو بکرے کی شکل کے ہیں اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے قیامت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور آج وہ چار ہیں قیامت کے دن آٹھ ہوں گے تو وہ کتنے بڑے فرشتے ہیں کتنا اللہ کا عرش ہے واللہ عالم کسی کو کچھ نہیں پتا اور اللہ کے عرش کے اٹھائے ہونے کا کیا مطلب ہے سب متشابہات کی بات ہے ہماری سمجھ اور ہمارے ادراک سے باہر چیزیں ہیں لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بکرے کیتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجئے کہ ان کا ٹکھنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اللہ اکبر اور وہ ساتھ میں آسمان سے پانچ سو سال اوپر ہے اب یہ سارا فاصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کر لیا ابو جہل بتا رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا امپریشن تو یہی دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو وہ کافر ابو جہل کہتا ہے کہ میں تیرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آ رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر ایسے ہی ہوا ہے پھر ہمیں کوئی اس میں کوئی تعمل نہیں ہے ہمارے زمان و مکان کے پیمانے سارے ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہمیں ایسے ہی تسلیم کرنا ہے یہ ہے ناظرین کی نام ایمان لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بھی بات وہ عقل کے پیمانوں کے مطابق ہو یا نہ ہو وہ انسان کے علم اور سائنس اور انسان کی جتنی بھی جو زمان و مکان کے پیمانے ہیں اس کے مطابق بالکل نہ ہو تو بھی ایمان کا تقاضی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے اسی کو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْحُدَى جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت واضح کیسے ہوئی فرمایا ہدایت لے کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لوگوں کو واضح ہو گیا ہدایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ واضح ہو گیا اور واضح ہو جانے کے بعد کوئی شخص یہ شک کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے تردد میں پڑ جائے مخالفت پر اتر آئے فرمایا یہ تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات اگر ارشاد فرما دیں کہ جو پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی واقعہ ریپورٹ نہ ہوا ہو اور لوگ اس سے معنوس نہ ہوں تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیں تو اس کو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو منوان تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ ناظرین کرام کتاب المناقب بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار واقعات ہیں لیکن میں ایک واقعے کے اور مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے دوران درمیان تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا پرانے وقتوں میں ایک آدمی تھا جس نے اپنی گائے کے اوپر یا بیل کے اوپر بوجھ لات دیا وزن لات دیا یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کے اوپر سوار ہو گیا یعنی اپنے بیل کے اوپر یا گائے کے اوپر اس نے سواری کر لی یا بوجھ لات دیا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں تو جب اس نے اس کے اوپر وزن ڈالا یا اس کے اوپر سواری کی تو بیل بولنے لگا اس نے اپنے مالک سے کہا میں سواری کرنے کے لیے تو نہیں ہوں یا میں اپنے اوپر بوجھ لاتنے کے لیے تو نہیں ہوں میں تو کھیتوں میں حل چلانے کے لیے ہوں اللہ اکبر یعنی تو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو میرے اوپر سواری کر رہا ہے یا میرے اوپر بوجھ لاد رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ بیل نے بول کر اپنے مالک کو توجہ دلائی فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود صحابہ اکرام موجود ہیں اور ایک شخص بول پڑا دارے منافقے ہوگا کوئی مسلمانوں میں سے اور اہل ایمان میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر شک نہیں کر سکتا وہ بولا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل بھی بولا بیل تو باتیں نہیں کرتا اب ظاہر ہے بیل باتیں نہیں کرتا یہ سب کو معلوم ہے کہ بیل باتیں نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی بیل باتیں کر سکتا ہے کہ نہیں یا بیل نے باتیں کی یا نہیں آپ نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی اس لیے کہ ناجنے کرام جو نبی ہوتا ہے نبی کا کہا ہوا حق ہوتا ہے اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے قرآن حق ہے اور حق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا سچ جس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن بھی اپنے داخلی دلائل سے اپنی سچائی اور اپنی حقیقت اور اپنی صداقت لوگوں سے منوا لیتا ہے اور اس کے اندر اتنے دلائل موجود ہیں کہ کسی خارجی ثبوت اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کسی خارجی ثبوت اور کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے اپنی حقانیت کے لیے ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق آپ کو دین حق دے کر بھیجا گیا ہے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں دی کہ بیل بول سکتا ہے نہیں بول سکتا کوئی سائنسی دلیل دی ہو کوئی آپ نے کوئی اور حوالہ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو قدرت ہے ان اللہ علیہ کل شہن قدیر اللہ تعالیٰ قدرت طاقت دے دے تو بیل بولنے لگ جائے اور یہ ہو سکتا ہے کوئی دلیل نہیں دی بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ بیل بولا تھا کہ نہیں بولا تھا اور اس نے باتیں کی تھیں کہ نہیں کی تھیں اگر پوچھنا ہے تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھ لیں یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھ لیں اور فرمایا میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور یہ عمر بھی ایمان رکھتا ہے یہ ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے ابو بکر وہ عمر اللہ اکبر کیا خیال ہے کہ ابو بکر سے پوچھ لیں اور عمر سے پوچھ لیں کہ یہ دونوں رضی اللہ تعالی عنہما کیا یہ دونوں بیل کی باتیں کرتے وقت موجود تھے یہ کوئی چشم دید گواہ تھے نہیں ان سے اس لئے پوچھ لے کہ یہ ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ بیل نے باتیں کی ہیں تو تاریخ انسانی میں ایک بھی واقعہ ریپورٹ نہ ہوا ہو کہ بیل بولا ہو اور بیل نے باتیں کی ہو تو بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیل نے باتیں کی ہیں اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے تسلیم کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیں کہ پتھر باتیں کرتے ہیں تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ فوراں تسلیم کر لیں کہ پتھر باتیں کرتے ہیں اور علی حاضر قیاس ناظرین کرام شجر و حجر ہر چیز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ دیواریں بولتی ہیں تو اس کا مطلب ہے دیواریں بولتی ہیں کوئی مخالفت نہیں کی جا سکتی لیکن پھر بھی کوئی مخالفت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ بِمْبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جس کو معلوم ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے جس کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں پورا دین سمٹ آیا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اب دین کا میعار اور پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ ہدایت کا پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور آپ کی بات کے بجائے کسی اور کی بات تسلیم کرے فرمایا جس کو یہ ساری باتیں واضح ہو جانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت چاہے آپ کی سنت کی چاہے آپ کی حکم کی کسی بھی چیز کی مخالفت سوجتی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور دوسرا یہ کہ وہ مومنوں کا اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو لے جاتے ہیں اس طرف جس طرف وہ جانا چاہتا ہے وَنُسْلِحِ جَهْنَّمُ اور کس طرف وہ جانا چاہتا ہے وہ گویا جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گویا وہ جہنم کے راستے پر جانا چاہتا ہے ناظرین اکرام یہ کون لوگ ہیں غیرہ سبیل المومنین وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِلِ الْمُمِنِينَ اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے اس اہل ایمان کے راستے سے کون لوگ مراد ہے ناظرین اکرام اس کا اگرچہ بہت سارے جو علماء فقہاء مفتیان عظام اور مفسرین اکرام ہیں انہوں نے اس سے مراد اجماع امت لیا ہے کہ پوری امت کا ایک اجماع ہو کسی بات پر امت کے سارے علماء کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ بھی ایک قانون کا سورس ہوتا ہے سب سے پہلے قانون کا مصدر شریعت قانون کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کا قرآن ہے دوسرا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں آپ کی سنت ہے آپ کا کہا ہوا آپ کا کیا ہوا آپ کے سامنے کی کوئی چیز ہو تو آپ کا برقرار رکھا ہوا یہ تینوں قسم کی چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حجت ہے اور یہ قانون کا سورس ہے تیسرا جو یہ بنیادی سورسز آف لا دو ہی ہیں البتہ ایک سیکنڈری سورسز میں جو سب سے بڑا قانون کا سورس ہے وہ اجماع ہے اور اس پر کہا جاتا ہے اجماع عمت ہے اور یتبع غیر سبیل المومنین سبیل المومنین یعنی مومنوں کا راستہ اہل ایمان کے راستے سے مراد یہ ہے کہ جس پر اہل ایمان کی اکثریت متفق ہو جائے تمام علماء متفق ہو جائیں تو وہ راستہ وہ طریقہ وہ کسی بھی بات پر متفق ہو جائیں اور کوئی شخص اس راستے سے الگ راستہ اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اجماع عمت سے الگ ہٹتا ہے اور کسی اور طرف جاتا ہے تو یہ گمراہی کا راستہ ہوگا اور یہ جہنم کا راستہ ہے اللہ اکبر تو اس سے مراد ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اجماع عمت مراد دیا ہے اور کسی بھی دور کے علماء اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ اجماع کہلائے گا اور اس کو بھی سورس آف لاؤ ایک قانونی حیثیت ہے کہ اس کے خلاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو اس کے خلاف کرے گا وَيَتَّبِئِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ اہلِ ایمان کا راستہ چھوڑے گا کسی اور طرف جائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا پَنُسْلِهِ جَهْنم فرمایا کہ اس کو ہم پھر پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف وہ جانا چاہتا ہے گویا وہ کس طرف جانا چاہتا ہے جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے جو اہلِ ایمان کا راستہ چھوڑتا ہے ناظرین اکرام اس کو اگر ہم اجمع امت کہیں تو بھی اس کا مراد ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو اولین اس کے مصداق ہیں وہ تو وہ اہلِ ایمان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اولین مخاطبین تھے اس سے مراد گویا صحابہِ کرام ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں صحابہِ کرام کا اجمع جس کسی بات پر ثابت ہو جائے تو وہ قانون ہوتا ہے اولین اس کا مطلب یہی ہے ہر دور کے علماء اس سے مراد ہیں کہ نہیں ہیں یہ اگرچہ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے مختلف آراء ہیں کیونکہ ہر دور کے علماء کسی ایک مسئلے پر تمام علماء متفق ہو جائیں عام طور پر ایسی سیچویشن آتی نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی دور کے علماء کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو وہ اجمع امت ہی ہے امام شافی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے تین سو بار قرآن کو پڑھا تین سو بار قرآن کو جب پڑھا تو تین سو ایکوی دفعہ یعنی تین سو کے بعد پھر پہلی دفعہ جب پڑھ رہے تھے تین سو ایک بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دلیل سجھائی کی یہ اجمع امت کی دلیل ہے اجمع امت کو قانون کا سورس سمجھنے کی دلیل ہے جس پر امت کے سارے علماء متفق ہو جائیں تو وہ قانون بن جاتا ہے اور اس کے چونکہ اولین مخاتبین جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں تو اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کی کہیوی بات صحابہ اکرام کا اجمع چاہے وہ اجمع قولی ہو چاہے اجمع سکوتی ہو ناجن اکرام اجمع قولی کا مطلب یہ ہے کہ علماء اعلان کریں کہ ہم سب اس بات پر متفق ہے ایک ہوتا ہے اجمع سکوتی اجمع سکوتی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ اعلان تو نہ کریں کہ ہم سب متفق ہیں لیکن وہ کوئی مخالفت نہ کریں خاموشی اختیار کریں چند علماء اگر ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم کسی بات پر متفق ہیں اس کے ساتھ دیگر علماء اس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ سب کا اس کے اوپر اجمع ہے لہذا بنیادی طور پر یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ اجمع امت نہیں بلکہ اجمع صحابہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کسی بات پر متفق ہو جائے یہ قانون کا سورس حیصل میں کہ صحابہ اکرام کیا کا اتفاق ہو جائے البتہ بعد کے ادوار میں تابعین ہوں یا تبہ تابعین ہوں یا اس کے بعد پھر آج تک بھی اور رہتی دنیا تک کوئی بھی علماء ایک وقت میں متفق ہو جائیں تو ہوگا اس کو بھی قانونی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کا وہ بھی اس مفہوم کے اندر شامل ہوگا لیکن اس کے اولین مصداق صحابہ اکرام ناظرین اکرام اس کو یعنی یہ ایک طریقہ بن گیا ایک راستہ بن گیا ایک ہدایت کا راستہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور صحابہ اکرام کا راستہ اس کو ناظرین اکرام اسی سے اجمع امت بھی ثابت ہوتا ہے لیکن اجمع صحابہ اولین اس کا مصداق ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث میں بھی ہوتی وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے بارے میں ارشاد فرمائی اور بڑی معروف حدیث ہے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں یا بنی اسرائیل میں بہتر فرقے بنیں بہتر گروہ بنیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے یا تہتر گروہ ہوں گے اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان تہتر لوگوں میں سے تہتر فرقوں میں سے یا تہتر گروہوں میں سے بہتر جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے اللہ اکبر بہتر گروہ جہنمی صرف ایک جنتی جو دور فتن میں جا کے تہتر فرقے ہو جائیں صحابہ پریشان ہو گئے کہ وہ جو ایک جنتی گروہ ہے جو جنتی گروپ ہے اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے وہ کون سا گروپ ہے کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا اور باقی بہتر جو ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت جو فرمائی وہ اس آیت کے این مطابق ہے جب ہم سبیل المومنین سے مراد صحابہ اکرام کا رستہ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ اکرام کا رستہ ہے آپ نے فرمایا وہ گروہ کامیاب ہے ان تہتر گروہوں میں سے یا تہتر فرقوں میں سے جو اس طریقے کو اپنا لے جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے آپ کے الفاظ ہیں ما انا علیہ واصحابی وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں جس راستے پر میں ہوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس راستے پر صحابہ اکرام ہے تو یہاں ان دونوں ہی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ واضح طور پر بتایا گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گویا صحابہ اکرام کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرے تو فرمایا نوال لہی ما تولہ جدر جانا چاہتا ہے اس کو لے جاتے ہیں ونسخ لہی جہنم اور اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں اللہ اکبر وسات مسیرہ اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے اس سے ناجلے کے نام نتیجہ یہ نکلا کہ بنیادی طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور صحابہ اکرام کا عصوہ اور اجتماعی طور پر صحابہ اکرام کا عصوہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک طول ہے ہدایت کا ایک راستہ ہے اور یہی ہدایت کا ذریعہ ہے جو بھی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے اور صحابہ اکرام والے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا صحابہ اکرام ناظرین اکرام صحابہ اکرام کا راستہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آپس میں کوئی دو مختلف راستے ہو نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرے میں واقفیت ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے کوئی اہل ایمان میں سے مخالفت کرے یہ ممکن نہیں ہے البتہ کوئی اگر صحابہ میں سے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان پر وفات پائی وہ صحابہ ہے البتہ صرف دیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو کافر بھی تھے منافق بھی تھے کوئی کافر اور منافق دیکھے تو وہ راستہ ہمارے لیے آئیڈیل راستہ نہیں ہے بلکہ ما انا علیہ واصحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے راستے پر ہو اور میرے صحابہ کے راستے پر ہو تو یہ ہے اصل وہ راستہ اصل مراد اس آیت سے لیکن اس سے مراد بہرحال اجمع امت بھی ہے جو میں نے ارز کیا ایک اصول ہے کہ دور صحابہ کے کا جو اجمع ہوگا وہ تو یقیناً سب سے بدرجہ اولا وہ قابل قبول ہوگا اور اس کے بعد اگر سارے تابعین کسی بات پر متفق ہو جائیں یا پھر تبہ تابعین اور اسی طرح درجہ بدرجہ ہر دور کے امت کے علماء اگر متفق ہو جائیں تو وہ ایک اجمع کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی قانونی حیثیت ہے اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا وہ گویا جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے ناجنے کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجمع امت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تو وہ اس آیت کے سے اس کا مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے اب رمایا کہ ان امتی لا تجتامعو علا ضلالہ میری امت جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی جب ظاہر ہے امت کے علماء اگر کسی بات پر متفق ہو جائے سارے کے سارے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گمراہی نہیں ہوگی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ میری امت کو کبھی بھی اللہ گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا فرمایا لا يجمع اللہ امتی علی الضلالہ ابدا مستدق حاکم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو کبھی بھی ہرگز ہرگز اللہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بات پر ساری امت کے تمام علماء متفق ہو جائیں وہ ہدایت ہے اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہی ہوگی لہذا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جہنم جو مومنون کا یا اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور طرف جانا چاہے گا تو وہ گویا جہنم کا راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے گارنٹی دے رہے ہیں اسی طرح ترمز شریف کی حدیث میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِ میری امت کو اللہ تعالیٰ نہیں جمع کرے گا على ضلالہ کسی بھی گمراہی پر میری امت کو کبھی اللہ نہیں جمع کرے گا يَدُ اللَّهِ مَعَلْ جَمَعَا اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اجتماعیت اگر ایسی ہو کہ اس کی کوئی مخالفت نہ ہو رہی ہو بلکہ ساری امت ایک جگہ پر کٹھی ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے يَدُ اللَّهِ جو ان سے الگ ہو گیا جماعت سے اور اجتماع سے تو وہ گویا آگ میں الگ ہوا جو الگ جائے گا تو وہ آگ میں یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ اور اہلِ ایمان کے متفقہ مواقف سے کے خلاف جائے نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْ لِهِ جَهْنَّمُ اس کو لے جائیں گے ہم جدر وہ جانا چاہتا ہے پھر ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے جہنم میں ڈال دیں گے اس کا مطلب ہے وہ جہنم ہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے جو اجمع امت کے خلاف جا رہا ہو اور یہ بات میں ارز کر چکا ہوں ناظرین اکرام کہ اجمع امت کا اصول اس وقت اپلائی ہوگا جب مخالفت میں کوئی گروپ موجود نہ ہو اگر مخالفت میں کوئی گروپ موجود ہو تو اس کو اجمع نہیں کہا جائے گا تو صحابہ اکرام سے لے کر ہر دور کے علامہ کا اجمع جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ کسی بھی دور میں اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا فرمایا وساط مسیرہ اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے ان لوگوں کیلئے جو اللہ کے قرآن کیوں کافی سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو پوری طرح سے نہ سمجھتے ہیں نہ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور صحابہ اکرام کی مخالفت کرے اس کا راستہ جنت والا راستہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ اکرام کے راستے پر نہ ہو کبھی جنت ہی نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر جو دور فتن میں دور فتن کے جو تحتر فرقوں والی جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فما دی ما انا علیہ و اصحابی کہ وہ گروہ کامیاب ہوگا جو اس طرز عمل پر ہو جو میرا طرز عمل ہے اور میرے صحابہ اکرام کا طرز عمل ہے اس سے ناظرین اکرام نتیجہ یہ نکلا کہ تنظیمی طور پر لوگ چاہے آپس میں جتنے مرضی مختلفی ہوں کسی نے کوئی تنظیم بنائی ہو کسی نے کوئی تنظیم بنائی ہو اگر اصولی طور پر لوگ کوئی بھی دس بارہ پندرہ بیس جتنی مرضی تنظیمیں ہوں اگر وہ اصولی طور پر اس اس ضابطے کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اور صحابہ اکرام کے طریقہ کار کو وہ اپنا ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے ہدایت لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہی ہدایت کا راستہ ہوگا اور وہی کامیاب لوگ ہوں گے چاہے وہ آپس میں تنظیمی طور پر جتنا مرضی اختلاف رکھتے ہوں اس اصول اور اس ضابطے پر اگر وہ عمل کرتے ہیں تو وہ اسی خوشخبری کے مستاق ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ یعنی ما انا علیہ وآلہ وسلم وہ ایک جنتی ہوگا کلہم فی النار الا واحدہ جب آپ نے فرمایا کہ تہتر فرقے ہوں گے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے اور وہ ایک کونسا ہے ما انا علیہ وآلہ وسلم تو اس طریقے پر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ تعالی اور تمام مسلمانوں کو جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ ہم جنتی بن جائیں ناظرین اکرام آیت نمبر ایک سو پندرہ تک ایک اور گویا مضمون کا جو حصہ ہے سورة النساء میں وہ پھر مکمل ہو جاتا ہے اس لیے کہ آیت نمبر ایک سو پانچ سے لکھر ایک سو پندرہ تک یہ جو آیات ہیں جس میں بنی عبیرک کے چوری والا معاملہ بھی آیا اور اس زمن میں نازل ہونے والی آیات بھی آئیں اور ساتھ یہ آگے آیت نمبر ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ یہ بھی آئیں اور ان سب میں جو بنیادی طور پر ایک ہدایات کا جو ایک موضوع نظر آتا ہے اور ہدایات کا جو پہلو نظر آتا ہے اور جو رہنوائی اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے اس میں نزول قرآن کی حکمتیں بتائی جا رہی ہے اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا حیثیت رکھتا ہے اور اللہ کے قرآن کی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان قرآن کے ساتھ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس کی حیثیت قرآن کے ساتھ کیا ہے اس لیے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے اب ان سے یہ پوچھئے کہ وہ مئی شاقی کے رسول وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مرضی مخالفت کرتے جائیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہا اس کو قرآن فائدہ نہیں دے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن کسی امت پر نازل نہیں ہوا قرآن کوئی بنی بنائی کتاب زمین پر نازل نہیں ہوئی قرآن کسی لائبریڈی میں آکے نہیں رکھا گیا بلکہ قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن قرآن بنتا تھا آپ کے فرمان سے قرآن قرآن بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی پورے دین کا مدار ٹھہری قرآن وہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں رحمان وہ اللہ وہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعارف کروائیں کعبہ وہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعین فرمائیں گویا ہمارے پاس تو دین کا مدار اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اب آپ اندازہ کیجئے ناظرین اکرام کتاب اگر نازل ہو جائے اکیلی اور اس کے ساتھ صاحب کتاب نازل نہ ہو یا صاحب کتاب مبعوث نہ ہو اس کو نہ بھیجا جائے تو قرآن سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے قرآن کون سمجھائے گا لہذا آپ دیکھیں تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ تو ہوا ہے کہ نبی آئے ہیں بہت سارے اور کتاب کوئی نہیں نازل ہوئی اور کتاب نہیں لے کے آئے لیکن ایک بھی کتاب ایسی نہیں نازل ہوئی جس سے پہلے صاحب کتاب موجود نہیں تھا گویا صاحب کتاب کا عثوہ زیادہ ہم ہے کہ اللہ نے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل کیا یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے میعار کو ثابت کرنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی میعار ٹھہری اور پھر ہدایت کا میعار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور پھر ہدایت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھایا یعنی صحابہ اکرام یہ ایک سیکونس ہے ہدایت کا اگر ہم اس ہدایت کے سیکونس کو ساتھ نہ رکھیں تو ناظرین اکرام باقی ساری گمراہی ہی گمراہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہی و سنتی اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک ان دو چیزوں کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ساتھ اور آپ کے حسوہ حسنہ کے ساتھ آپ کے سنت کے ساتھ جڑے رہیں اللہ ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہماری موت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ